اسلام علیکم ناظرین عمران یاکو خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ باشر پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خشان مدید کہتی ہوں آج دو تی نہاں معاملات ہیں جن کے حوالے سے گفتگو ہوگی آرمی چیف نے جو خطاب کیا ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک دفعہ بڑی کلیریٹی سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی پریاریٹیز کیا ہیں اور وطن عزیز کی قاطر جو پاک افواج ہیں وہ ہر دم تیار ہیں اور کوئی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے اس عظم کو انہوں نے دہر آیا ہے دوسری طرف بات بات ہو رہی ہے جناب سیاست کی تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مذاکرات سے کل اچھی اچھی خبریں اور امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ جناب صورتحال میں بڑی پوزیٹیف پیشرفت ہے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد رات گئے جو کچھ پرویز الہی صاحب کے گھر پر ہوا وہ کیا تھا یہ ایک بڑا سوال ہے کون ہے جو شاید مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے آخر ایسی کیا امرجنسی تھی کہ چودری پرویز الہی صاحب کے گھ اوازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد جس طرح سے وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں یہ تمام جو مناظر تھے یہ کسی طرح بھی خوشکن لمحات نہیں ہو سکتے اور بہت سے لوگوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا تو آخر اس کی کیا ضرورت پیش آئی اس کے اوپر بھی بات ہوگی ساتھی ساتھ کچھ گفتگو کریں گے کہ آرڈیوز ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے جناب اور اس میں ایک تازہ اضافہ ہوا ہے پھر سے سابق چیف جسٹس ساقیب نصار صاحب کے سابزاد کی آرڈیو ایک آئی ہے منظر عام پر کتنی آنثینٹک ہے اس سے کیا شو ہو رہا ہے اور یہ کیوں مسلسل ایک آرڈیوز کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی خاطر کا امپیکٹ بھی نہیں ہے تو پھر آخر اس سے کیا مقاصد حاصل ہو رہے ہیں اس پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے خاص طور پر آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں اثر کازمی صاحب سینئر تجزیہ کار سب کے فیورٹ اثر کازمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں بات کا آغاز کرتی ہوں میں عمران صاحب سے اور عمران صاحب سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں جو آرمی چیف نے آج خطاب کیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ان کا ایک میسج آپ کو ان کا اچھا وہ ویسے کم میڈیا پر اس طرح سے میں نے ان کو بولتے ہوئے بھی نہیں سنا تو آپ کا جو فرسٹ ایک امپریشن بنتا ہے ان کی خطاب کے حوالے سے وہ کیا ہے کیا آپ اس پر ریاکٹ کریں گے اور پھر یہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ میسجنگ اندرونی اور بیرونی تمام تر دشمنوں کے لیے دہشتگردوں کے لیے بھی اور باہر جو سرحد کے اس پار بھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کوئی اس قسم کے خطرات سے گھرا ہوا ہے اور باہر سے بھی خطرات ہیں بسم اللہ الرحمن ویم سبینہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آج جو آرمی چیف جنرل آسم صاحب کی یہ تھی آسم منیر صاحب کی تقریر خطاب اس میں اگر آپ ان کا لے جا ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ پروپر ایک سپیس الار کی تقریر تھی بہت اچھی تقریر انہوں نے کی بہ بہت اچھی باتیں کی اور ایک دفعہ پھر انہوں نے جو اپنے پاک فوج کی پالیسیز ہیں جو چیزیں ہیں ان کو بڑی کلیر لی اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بہادری دلیری اور کامیابی کے ساتھ کھل کے بیان کیا معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کی بلکل پاکستان کو بیرونی طور پر تو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کی طرف سے جو ہماری سرحد ہے اور پھر یہ افغانستان کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ دیکھیں تو ایک لمبی سرحد ہے جس پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے پھر ایران کے ساتھ بھی پیچھے سے کچھ دائشہ دردگوں کے وہاں سے بھی عملے ہوئے ہیں تو یہ کوئی ایک تو وہ دشمن ہے دوسرے وہ دشمن ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ان کا اشارہ ان دشمنوں کی طرف بھی ہے کہ جو ٹویٹر کے ذریعے سے جو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیفت جنریشن و بار فیر جو ہے اس کے مطابق جو عوام اور فوج میں ایک رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ عوام کو فوج سے متنفر کر پائیں یا فوج کے خلاف اکسا سکیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج میں سب کو اڈریس کیا اور صاحب یہ کہا کہ بچو بندے تھے پتر بانجو نہیں تو اسی پھر چھڑا آنگے نہیں لیکن اتر قاسمی صاحب یہ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک روایتی باتیں بھی ہیں ہم تو یہ ہر آرمی چیف سے یہ باتیں سنتے بھی ہیں اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ وہ درست فرما رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم بیرونی خطرات کی بھی بات کرتے ہیں کہ کسی کو بیرونی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے آخر ضرورت کیا ہے جو ہم نے خود اس کے ساتھ کر دیا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے ویسے کسی کو کیا ضرورت پڑی اپنی معیشت کا نقصان کرے اور آ کر پاکستان کو نقصان پہنچائے جبکہ ہم خود ہی کافی ہیں اس کے لیے آپ کی اس پوائنٹ او ویو سے کیا اپینین ہے دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جو ہی عمران بھائی نے جہاں پہ کہا نا کہ بندے دے بچے بانجو تو ساتھ ہی آپ نے کہا تر قاسمی صاحب تو میں تو ڈرہ کیا کہہ رہی ہیں پھر جو آپ نے جب سوال کیا تو یہ بڑا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا دیکھیں آج کی جو تقریب تھی وہ ایک آپریشنل سرگرمی تھی ایک محکمے کی جو پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ محکمہ ہے آرمی چیف صاحب نے وہاں پہ بڑی مناسب گفتگو کی اور اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ کہہ سکیں کہ جناب اس میں یہاں پہ کوئی مبالغہ ہے یا ایسا نہیں ہوا کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ یہاں پہ بھارت کیا کرتا رہا ہے کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ کس قسم کی کمپینز پاکستان کے خلاف چلائی جاتی ہیں عالمی صدا کے اوپر وہ ایک ڈس انفو لیب پکڑی گئی تھی میں نے خود اس پہ کافی کام کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے آرمی چیف فوج جو اپنی ڈیوٹیوں وہ بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیں فوج جو ہے اس حکومت کے بات تحت ہے اب اس حکومت کا آورال کنڈکٹ کیا ہے کیا اس کا آرمی چیف بار بار کہتے ہیں فوج کی طرف سے بار بار یہ چیز کہا جاتا ہے کہ جو طاقت کا ممبا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے ہماری طاقت پاکستان کی عوام ہے لیکن کیا اس حکومت کا رویہ ایسا ہے گزشتہ رات کو جس قسم کے ہم نے کاروائی دیکھی کیا اس کے اندر آپ کو جمہوریت نظر آئی کیا اس کے اندر آپ کو جمہوری روایات کا پاس نظر آیا مجھے نہیں رکھتا دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکانومی ہیں کیا وہ ایکانومی فوج کا کام تو نہیں ہے سبالنا آپ کی سیاسی مسائل فوج کا کام تو نہیں ہے سبالنا وہ تو اپنا کام بہتنی طریقے سے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں بہت زیادہ کمیاں نظر آ رہی ہیں ہمیں شورٹ کمنگز نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اوورال پاکستان متاثر ہوتا ہے تو میرے خیال میں سیاسدانوں کو اپنی گیم تھوڑی سی اپ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو حکمرہ اتحاد ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی اور کیوں بتائے کہ جناب ہماری یہ ملک جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ جمہوری روایات ہیں یہاں عوام کا پہلا حق ہے یہ تو باتیں سیاسدانوں کی کرنے والی ہیں اتنی مدبر مفتگو تو ہمارے سیاسدانوں کو کر دی چاہیے لیکن آج کی جو تقریر تھی میرے خیال میں واضح پیغام تھا بھارت کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جو اکثر پاکستان کے حوالے سے ایک مقصود موقع پر رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ ہے اور انشاءاللہ تعالی تاکہ احمد رہے گا اور محفوظات ہوئے لیکن فیصل چودری صاحب ایک یہ بھی رائے ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بڑی بیک فوٹ پر ہے اور شاید سیونٹی ون کے بعد یہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت پریشر بھی ہے ادارے کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جو آرمی چیف کا آج کا ایک اپیرنس تھا جو ان کا میسج تھا یہ اس چیز کو اس رائے کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کو نگیٹ کرتا ہے میرا خیال میں آرمی چیف کی جو تکریر تھی بڑی بیلس تھی اور اس میں انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں ظاہر ہے وہ تو جو طلب ہیں اور وہ ایسی باتیں ہیں آرمی چیف سے ایسے ہی گفتگو کا توقع کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات کرنے کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ جو سپیس دوسرے اداروں کی بھی ہیں اس کے اوپر جو معاملات ہیں ایک انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے ہر ادارے کو وہ بھی کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں پاکستان اس وقت ایک مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے اور پاکستان مضبوط پوزیشن میں نہیں ہوگا تو کوئی بھی ادارہ مضبوط نہیں رہ سکے گا تو سب اداروں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ پارلمنٹ ہو چاہے وہ انتظامیہ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو سیاسدان ہو میڈیا ہو کہ پاکستان کی مضبوطی کس میں ہے اور پاکستان کے عوام اور اس وقت جو اداروں کے پروچ میں جو فرق ہے اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اس پہ عملی اقدامات کیسے کیا جا سکتے ہیں اور یہی ایک مضبوط ملک کا مضبوط ریاست کا ایک شاخصانہ ہوتا ہے کہ اس کی عوام اور اس کے ادارے جو ہیں وہ ایک سوچ پہ اور ایک اپروچ کے ساتھ کام کریں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال میں اس سے کوئی بھی دوسری رائے نہیں رکھ سکے میرے دوستوں میں سے رکھے گا کہ اس وقت اولی طور پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان ایک ادارہ یا دو ادارہ جو یہ آپ نے بات کی جو عوام ہیں اور جو اداروں کی سوچ ہے اس میں کیا عمران صاحب آپ کو بھی کوئی گیپ نظر آتا ہے کیونکہ آنمی چیف تو آج یہی بات کر رہے تھے اس سے پہلے ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی کم ہو بیش یہی گفتگو کی تھی اور وہ بات یہی ہے کہ جی عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور آئین کے مطابق جو جیسے ہے ویسے ہی معاملات کو چلانا چاہیے تو اس میں تو کئی ڈیفرنس نہیں ہے وہاں بھی یہی سوچتے ہیں سمینہ دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کروا سچا جو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ کروا سچی یہ ہے کہ دیکھیں ادارے جو ہیں خاص طور پر ہم جب فوج کی بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں فوج کے ادار کی بات کریں تو فوج ایک ایسی آپ کا ادارہ ایسا ہے کہ خاص طور پر میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس دیکھیں کہ وہ اگر فوجی کو جا رہا اور فوجی جوان تو اپنے بچوں کو ان سے شیک اینڈ کروانے کے لیے ان کو ملوانے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے اور ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ میڈل کلاس جو ہے ہماری اس کے ماں کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ فوج میں بڑھتی ہو فوجی افسر بنے پورے اگر آپ مجبوری دور پر ادارے کی بات کریں تو ادارہ جو ہے اس کا ولین فرض جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا ملک پاکستان کی ریاست پاکستان کی حفاظت کرنا اور عام کی حفاظت کرنا اور وہ اسی پہ مرکوز اپنی توجہ رکھنا چاہتے ہیں آج کا جو یہ تھا معاملہ خطاب کا اس میں آپ دیکھیں کہ وہ خطاب تھا کہا بڑی وہ سگنیفیکنٹ جگہ ہے کہ ککول اکیڈمی جہاں پہ وہ افسر جو تھے ان کا ایک بیج وہاں پہ کلیئر ہوا آج ان کی پاسنگ اوٹ پریڈ تھی ان کو بھی وہ آر بی چیف یہ میسج یہی دے رہے تھے کہ ہمارا یہی مقصد ہے ہم نے اسی پہ رہنا ہے لیکن جب سیاست دان جو ہیں ہمارے وہ خود یہ بار بار وضاعتیں کیوں دینی پڑتی ہیں یہ بھی تو ایک سوال ہے نا نہیں ڈی جی آئی اس پہ آر بی آتے وہ بھی آکر بتاتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں ہمارا کسی چیز میں کوئی مداخلت نہیں ہے سیاست میں جو سابق آر بی چیف تھے وہ بھی آخری خطاب میں جاتے جاتے یہی وضاعتیں دیتے گئے پھر وہ موجود آتے ہیں وہ بھی آکر یہ کہتے ہیں یہ بار بار کیوں کہنا پڑتے ہیں جب ایک چیز ہوتی ہے وہ تو نظر آرہی ہوتی کہ یہ ہے نہیں سمینہ ایسا نہیں ہے آپ جس کو وضاحت یا صفائی سمجھتی ہیں وہ یاد دہانی ہے میں وہ یاد دہانی اور تم بھی سمجھتا ہوں وہ بار بار اپنے سیاست دانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ باز آجاؤ باز آجاؤ باز آجاؤ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک پیج پہ ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری سپورٹ ہے پھر آپ کسی ایک کو کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کو سپورٹ ہے ان کے اکومت ہے ان کے معاملات ہیں جب یہ سیاست دان خود ان کو انوال کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو آپ خطاب کی بات کریں یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کریں تو وہ ان سیاستدانوں کو یہ باہور کراتے ہیں کہ نہ کریں نہ کریں اچھا اب جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں اس کے بعد میں سوال اتر کازمی صاحب کے بات لے جاتی وہ پھر سمجھتے ہیں پتہ نہیں میسیجنگ کوئی ان کے لیے ہو رہی ہے لیکن کازمی صاحب نہ کریں آپ ایسے کام مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف کا چائنا کا وزٹ بھی ہے اور اس پہ بھی سب کی بڑی امپورٹنٹ نظریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان ایک اکانومی کرائسس میں بھی ہے اور ہمیشہ جو چائنا ہے وہ اس کے لیے ایک سروائیور کے طور پر سامنے بھی آتا ہے تو یہ ویسے تو بنیادی طور پر یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جا کے پاکستان کے معیشت کے معاملات کو سلجھائے دوسرے ممالک کے ساتھ لیکن آپ کو کیا نظر آرہا ہے کہ یہ آرمی چیف جو ہیں جائیں گے بات چیت ہوگی تو کیا چائنا فردر پاکستان کے لیے کچھ صورتحال میں بہتری لانے کے لیے مدد کرے گا دیکھیں پہلی پاتھ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ماضی میں جو پچھلی حکومتیں ہیں اس دوران بھی آرمی چیف اپنا کردار ادا کرتے رہے خان صاحب آن ریکارڈ ہیں انہوں نے بھی اس سوالے سے پیانات دیئے ماضی میں ہم نے دیکھا جو دیگر دوسر ممالک ہیں وہاں پہ بھی جا کے جو فوج کے سر مرہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے تو یقینا چائنا تو اب ریگارڈ کرے گا ہی کرے وہ اپنا کردار ہوتا ہے ویسے اتر قازمی صاحب یا وہ کردار زبردستی ان بیچاروں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے یا انہوں نے لے لیا ہے اس کو بھی تو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جب ملک کے حالات آپ کے سامنے ہو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آرے کیا یہ جو موشی ٹیم ہے اس حکومت کی وہ پاکستان کو صحیح یا درست سمت میں لے کے جا رہی ہے نہیں سب کو نظر آرہا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس ریزروز کتنے رہ گئیں تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کردار لینا پڑتا ہے دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم ایک بڑی انسیکیور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو یہاں پہ انسیکیور کر دی ہمیں یہ ماننا پڑے گا دیکھیں جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسیکیور چیز ہو چاہے وہ آپ کی ریلیشنشپ ہو یا بزنس پارٹنرشپ ہو وہاں پہ زندگی عذاب بن جاتی ہے اس وقت بھی یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اتنی انسیکیور ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے تو خدا نہ خاصتہ بتا نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا ایسے ماحول میں وہ اصل چیز کے اوپر کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہی کیا ان کی ساری توجہ جو معیشت کے اوپر ہے آپ دیکھنے قراردادیں جو آ رہی ہیں وہ کس قسم کی قراردادیں آ رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے عدلیہ کے خلاف آ رہی ہیں کیا معیشت کے حوالے سے کوئی قرارداد آئی عام لوگوں کے حوالے سے کوئی قرارداد آئی اتنا سخت موقف آپ کو کسی بھی حکمرہ اتحاد کے موزز لیڈر کا نظر آیا معیشت کے اوپر یا دیگر مسائل کے اوپر نہیں اپنے اقتدار کے حوالے سے ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی بات کرتا ہے وہ ہماری توہین کر دیتا ہے اب اس لئے تھالات چیئے ہو چکے ہیں سمینہ کہ امریکہ کی کانگریس کے اندر کھڑے ہوکے کانگریسمن یہ خطاب کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا پاکستان میں فیصلہ آیا ہوا ہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو یہ باتیں اب وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں تو کیا بلاول بٹو جو ہے امریکی کانگریسمن کے خلاف کل قرارداد پیش کریں گے توہین کی کریں نا پیش کل کہ یہ بریڈ شرمن نے ہمارے پارلیمان کی توہین کی ہے کیونکہ ہم تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے آپ کیوں ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں اور سب سے پہلے اس کے اوپر دسخط کریں گے یہ کم ہی نہیں کریں گے تو یہ موقع ہم خود دنیا کو دیتے ہیں اور پھر ایسے حالات میں فوج کو نہ چاہتے ہوئے بھی کردار لینا پڑتا ہے پھر تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہی ایسے ہی حالات رہتے ہیں کیونکہ یہ تو کردار ہم ہمیشہ ہی فوج کی طرف سے دیکھ رہے ہوتا ہے لیکن lastly پھر میں اس سے آگے بڑھوں گی لیکن چودری صاحب کا ایک point of view پہ میں نے ضرور لینا ہے اس پر موقف کہ سر یہ ایک جو پی ٹی آئی کے ذہن میں ایک بات ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اس جس کو زیادہ بہتر ایک پورا ایک منجم لگتا ہے کہ سسٹم ہو گیا ایک ساتھ وہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس بدگمانی کی وجہ کیا ہے اس کے کافی ساری وجہات ہیں کوئی ایک وجہات نہیں ہے اس میں جنب آجوہ اور ان کے جو کردار راہ ہے جو بعد میں انہوں نے ایڈمیٹ بھی کیا ہے تو ان باتوں کی وجہ سے اور عمران خان شاہب اور پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی ہمیشہ کہا کہ اگر میں ایک شخص سے بارے میں بات کرتا ہوں تو فوج کے بارے میں بات نہیں ہے اس کی مثال وہ جیسے دیتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو کہا جائے کہ وہ کرپشن کرتا ہو یا کوئی اس قسم کا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھانایا جا رہا ہے تو یہ ان کی جو بدگمانی ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ اس کے لئے ایک الادہ پروگرام کر لی جائے گا وہ اتنی چھوٹی سی شست میں شاہد اتنے لگشک ہوئے ہیں باہو بدگمانی کافی زیادہ ہے چھیک ہو گیا لیکن یہ بدگمانی ابھی تک بھی دور نہیں ہو پائی ہے اگرچہ اس سے پہلے تو کوشش بھی کی جاتی رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کچھ ہو جائے اس لئے میں نے کہا نا کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سے جی آگے بڑھتے ہیں عملی اقدامات کچھ حکومت نے بھی کیے اور وہ confidence building measures ہم سوچ رہے تھے کہ لیے جائیں گے وہ کیا ہوئے وہ اپنے رات گئے دیکھا کہ چودری پرویز علائی صاحب کے گھر پر جس طرح سے ایک اٹیک ہوا اور جس طرح سے وہ سب نے کنڈیم بھی کیا لیکن اس کی آخر ضرورت کیا پیش آ گئی تھی آئینی اور قانونی طور پر عمران صاحب نہ تو وہ مقدمہ وہ کیس کوئی اس نویت کا تھا سنجیدہ کہ جی گرفتاری کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو پھر سب یہ بات پر آن بورڈ ہیں خود اٹونی جنرل نے بھی یہ بات کی ہے جو پنجاب کی ہے کہ بھئی یہ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل شادود کہ بھئی وہ بیل پر تھے بیل پر ہونے کے باوجود بھی ان کو گرفتاری کے لیے اتنی ڈیسپریریشن اور اتنا سیویر قسم کا ایک پوری کاروائی کیا اس کی مقصد سمجھ آنے سمینہ دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو خیر قانونی پیلو کیا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ چودی پرویز علیہ صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں وہ ایسے ایک سیاستدان ہیں ایسے پولیٹیشن ہیں جن کی ساری زندگی یہاں پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے گزری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ تھا اس میں وہ زمانت میں نہ بھی ہوتے تو اگر اس طرح سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش نہیں میں کہتا ہوں بہت بڑی کرپشن بھی وہ بھی سنے کل ہی درج بھی کل کیا میں ذاتی طور پر چھوٹے موٹے یا بڑے میں فرق نہیں سمجھتا کرپشن کرپشن ہوتی ہے چاہے ایک روپے کی ہو یا ایک ارب روپے کی ہو اس کو آپ یہ چھوٹا موٹا اس طرح سے نہیں قرار دے سکتے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کیا تھا کیا چودری پرویز علیہ صاحب کو اس طرح سے آپ نے گرفتار کر لیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ انہیں اس طرح سے گرفتار ہی نہیں کر سکتے جو لوگ چودری پرویز علیہ صاحب کے گھر کبھی گے ہیں یا ان کو پتہ ہے چودری پرویز علیہ صاحب کے گھر میں آپ ایک گیٹ سے جا کے بیسیوں گیٹ ایسے ہیں بیسیوں جن سے آپ نکل سکتے ہیں چودری پرویز علیہ صاحب کا گھر چودری زہور علیہ روڈ پہ جو مین ہے اس کے پیچھے بقاعدہ ایف سی سی کی پوری ایک روڈ ہے جس میں ان کے مختلی گیٹ وہاں پہ بھی ساتھ بہنوں کے آپس میں کوئی دیواریں نہیں ہیں آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں دوسرے سے تیسرے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں کیا چودری پرویز علیہ صاحب کو اگر رات کو گرفتار نہ کیا جاتا کوشش یہ نہ کی جاتی تو کیا وہ ملک سے باغ رہے تھے اگر وہ ملک سے باغ رہے تھے تو آپ انہیں ائرپورٹ پہ گرفتار کر لیتے یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ صرف اور صرف یہ تھا میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ صرف یہ تھا کہ آپ نے ایک یہ میتھ قائم کرنی تھی یہ بتانا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ جو مذاکرات ہیں یا جو چیزیں جو مرضی آپ کر لیں اسی تانت تنہ نہیں تنہ اسی کون بھئی جو حکومت ہے حکومت تو مذاکرات کر رہی ہے ایک بات کو سمجھ لیں کہ سیاست دانوں کا وہ ہاتھی کے دان تکھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں اب آپ کوشش کریں لیکن پنجابی میں ایک قاوت ہے کہ ککڑی اپنی پیڑی ہے جیری پرائے کا ارنڈے دیں تھی معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو معاملہ ہے حکومت ہی سمیدار ہے آپ کہہ رہے ہیں حکومت ذمہ دار ہے نجی محفلوں میں وہ حکومت والے کہتے ہیں ساروے کہ لو قسمہ لے لو ایسی نہیں جے نہیں یہ نجی محفلوں میں آپ کے سامنے کہا ہوگا میں نہیں سمجھتا لیکن اگر کہتے ہیں تو پھر نزائن کر دیں پھر یہاں حکومت میں کیا لینے کے لئے ہیں اگر آپ حکومت میں ہیں تو پھر آپ کو چاہتے نہ چاہتے تمام ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی چھیک ہے وہ ملپا آپ نے حکومت پانا پائی جو چوئے سب میرا آپ سے ایک سوال ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ حکومت اگر اہمی کمزور ہے حکومت اگر اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتی تو گھر کیوں نہیں جاتے ان کو کسی نے زبردستی تو نہیں باندھے لکھو یہ بھی ہو سکتا انہوں نے والے دنوں میں وہ کہیں قسمیں کھائیں کہ ہم تو جانا چاہتے تو ہمیں جانے نہیں دی جانے کینے کتنا درہا دوستہ آپ پوچھ لیں کہ گھر کیوں نہیں جاتے ہمارے کہنے پر تو جاہا نہیں رہے وہ تو اندریا کے کہنے پر الیکشن بھی نہیں جا رہے اپنا ان کے کہنے پر الیکشن بھی نہیں جا رہے مذاکرات پر اٹیک تھا اور یہ کس کی طرف سے آپ کے حال سے کون سا سیگمنٹ ہے ایسا حکومت کا یا کسی کا بھی جو یہ مذاکرات نہیں چاہ رہا تھا اور پھر اچھی لیکن اس میں ایک پیشرفت یہ ہے ویسے میں یہ تھوڑا سب بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے پھر بھی مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے کہ جو منگل کو اگلی ملاقات ہو نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہم جائیں گے تو یہ ایک اچھی پیشرفت ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے لاہور میں میڈیا ٹاک میں اس کا اعلان کی ہے لیکن کوشش کرنے والے نے پوری کی ہے کہ مذاکرات سبوتاج کر دیے جائیں لیکن صاحب پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے جس انداز سے یہ ساری کاروائی ہوئی ہے اس سے لگے جیسے کسی نے بقاعدہ اپنا غصہ نکال لے دیکھیں سمینہ ہوتا یہ ہے کہ عوام کے منڈٹ سے جب آپ آتے ہیں نا ووٹ لے کے پھر آپ عوامی نویت کے فیصلے کرتے ہیں جو بند کمروں میں حکومت بنے نا یہ بنیادی طور پر ان کی جمہوری اور ذہن کی آقاس ہے جو کل ہم نے وہاں پہ دیکھا اب انہوں نے کرنے کی کیا کوشش کی اب دیکھیں یہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے حکومتی دوست یہ کوئی اپنی خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں چند ہفتے پہلے چلے جائیں چند دن پہلے چلے جائیں یہ کس قسم کے بیانات دے رہے تھے ہم مذاکرات تو کبھی نہیں کرے گے عمران خان پہلے قوم سے معافی پانگے یہ عدالت سے جو ایک فیصلہ آ چکا ہے یہ اس کو جو مرضی کہتے رہے کہ ہم نہیں مانتے انہوں نے اس فیصلے کو مانا بھی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ عدالت میں اس کی ریپورٹ بھی دی ان کو پتہ ہے کہ لیگلی اب مسے میں اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے آگے تو اس وجہ سے یہ اس خوف سے مذاکرات میں بیٹھے ہوئے اور یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہماری مرضی سے تو مذاکرات جو ہے وہ خراب نہیں ہوئے آپ دیکھیں پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گی ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اس ایکشن کے حوالے سے اس حکومتی اتحاد میں شامل موزی شخصیات نے اس کو اون کیا ہے شرجیل مہمن صاحب کیا آپ دیکھ لیں پریس ٹاک اس کے علاوہ آپ دیگر ان کے جو حکومتی شخصیات ہیں وفاق میں ان کے آپ بیانات سن لیں تو وہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے تو جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی اور کو کہیں اس وقت پنجاب کے اندر جو نگران سیٹ اپ ہے وہ تو زرداری صاحب کے مو بولیں پیٹے کا ہے محسن نکوی صاحب کا تو وہ تو کہتے ہیں ہر چیز ہم کر رہے ہیں ہماری مرضی کے بغیر یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو میرے شہر میں یہاں پہ برخل ملک میں نہ آئی جی صاحب تھے اور نہ محسن نکوی صاحب تو وہ پولیس بیرکس کا چابی اپنے ساتھ تو نہیں لور کیلے جاتے ریالہ ہوتا ہے انکشن جو ہے وہ تو پوری حکومت پیچھے سے کرتی رہتی ہے کازمی صاحب کازمی صاحب سمینہ کی خواہش ہے کہ آپ حکومت سے اٹھا کے کسی اور کے ساتھ ڈال دیں نہیں سمینہ کی خواہش ہے کہ آج سے مہینے کے بعد چلو میرے پہ بات آتا ہے نہیں سمینہ کی خواہش ہے کہ آج سے ایک مہینے کے بعد کسی عجام کی دکان پہ سندھ میں بیٹھا ہوا کوئی کلپ دیکھے بندہ اور وہ کہے یہ ادھر کازمی نے یہ بات کی تھی اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ پھر اس کے بعد مذاکرات کا آخر فیچر کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا واقعی ایسی کاروائی مزید بھی کوئی ایکسپیکٹڈ ہے ابھی جب تک کہ اگلا سیشن نہ ہو جائے تاکہ اچھی طرح اس کو تحس نیس کیا جا سکے بریک کے بعد واپس آتے ہیں فردہ ڈسکسن کو آنگے برائیں گے میں ساتھ رہا ہوں جی ویلکم بیک اور بات ہو رہی تھی پرویزلائی صاحب کے گھر کے اوپر جو رات گئے ایک اٹاک ہوا ہے چودری صاحب اس چیز کے بعد بھی پی ٹی آئی کا یہ اعلان کہ وہ مذاکرات جاری رکھے گی آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو کارکنان ہے جو پرویزلائی صاحب ہیں ان کا بھی ایک نیگٹیو فیلنگ ہوگی کہ دیکھیں اتنے بڑی چیزیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ جا کے انہی کے ساتھ باتچیت کے لئے تیار ہیں دیکھیں سمینہ بات یہ ہے کہ یہ جو چوری پرویزلائی صاحب کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے رات کو پولیس کے اور وہ چپوں کی آڑ میں یہ اس کا مقصد ہی مذاکرات کو سبوٹاج کرنا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ پرووک کرنا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے اور اس کو ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے وہ الیکشن کی طرف مزید قریب ہو سکے لہٰذا ان کا جو رد عمل ہے وہ جذباتی نہیں ہو سکتا نہیں ہونا چاہیے اب یہ معاملات اس کی ہم ذمہ داری کا تعین کر رہے ہیں ذمہ دار تو وہی ہیں جو حکومت میں بیٹھے میں ہیں نگران وزیر اعلیٰ چاہے امریکہ میں ہو چاہے جدر برزی ہو وہی ذمہ دار ہیں جو رات کو ہوا ہے انٹی کرپشن کے سرسائبان ہیں وہی ذمہ دار ہیں اور لاہور پولیس کے جو اقابرین ہیں وہی ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے کے تو یہ جو رد عمل پی ٹی آئی نے دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا میچیو رد عمل ہے اور ان کو کسی بھی صورت یہ تاثر نہیں دینا چاہیے ہے یا کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے اس میں جو بھی کوئی قوت اس کو سبوٹاج کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس ساری چیز کو ڈی ریل کرائیں اور اس پہ آج ان کی جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم کون ہے ویسے وہ اس کی میٹنگ شہباز شریف ساتھ ہوئی ہے چوہ سب within the government ہے یا element ہاں ہاں within the government بھی ہے کیوں نہیں ہے فاجی عاصف جیسے لوگ ہیں ملانو فضل رمان ہیں اور بے شمار ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مولا اس در پہنچے جیسے حکمت حکمت کو ناکام کیا چوہ صاحب یہ اچھا پوائنٹ کیا کہ انہوں نے اپنا پترار ہے تھوڑا یہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن اف پاکستان کو بھی ریپریزینٹ کیا انہوں نے تو عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا سر thank you so much for your time قادر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کی طرف حکومت اور اپوزیشن کی قانونی طور پر کوئی اپنا فیصلہ کرے آپ کی اس پر کی رائے ہے جی دیکھیں مذاکرات تو ہوتے رہنے چاہیے اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے تو وہ کوشش یہ رہے ہیں کہ تھوڑا سی اکسپلین کریں کیوں سمجھ میں بتا دیتا ہوں اس میں دو تین چیزیں انہوں نے کی ہیں جو بالکل غلط ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ خود دے دی ہے جو کہ وہ دے ہی نہیں سکتے سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کونسٹیچن ایکٹ کے اپنے برادر ججز نے بھی یہ کہ دیا ہے کہ یہ کیس جو انہوں نے جب شروع میں یہ معاملہ آیا تھا اور یہ چونکہ ان کو آرڈر ہے یہ انہی پروسیڈنگز کی ہے تو ان ججز نے صاف طور پہ کہ دیا کہ چار تین سے ہم نے ڈیس کیا تھا لیکن یہ کہ رہے ہیں تین دو سے ہوا تھا برک ایف جو بھی ہوا تھا یہ ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے تو جب تک وہ انٹرنل کانفلکٹ دور نہیں کریں گے تو بغیر اس کو دور کیے ویسے بھی اس کی لیڈیٹیمسی اور قانونی حصیت جو ہے اس فیصلے کی ویسے بھی مشکوک رہے گی اور ہاں جا کر تین دو کر سے مطابق ہی دے دی سوری بلکل ریویو نہیں ڈال سوری سوری کیا ضرور ہے ریویو ڈال لیں کی سوری فیصل چوہدری ایک میں ریک آپ سے سوار پوچھ چار سور کہ آپ کے جو پریڈیسیسر وکیل تھے انہوں نے یہ بیان دیا پچھلے جو فیصلہ تھا چار اپریل میں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں رکھتا اور اس مقدمے میں ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ آپ ہمیں پیسے اور سیکیورٹی دیں ہم الیکشن کرا دیں گے تو آپ نہیں لگتا کہ آپ کا موقف آپ کے دوسرے وہ اس کیس کے لیے الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں تھے چیف جس 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 میں میری بات تو سن لیں فیصل صاحب میں نے تو صاف طور پہ چیف جس صاحب کو کہہ دیا تھا جو آپ چاہتے ہیں سار آنکھوں پہ میں چلا گیا تھا چھوڑ کے آپ کو پتا سارا ایک ریکورڈ کا حصہ لیکن قادر صاحب اب بات یہ کہ آپ لوگ آپ پہ روشن ڈال دیتے تو عبیرفان قادر صاحب تھوڑا سا کیس پر آ جائیں اگر یہ عمل درامت چودہ میں نہیں ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورڈ پاکستان پھر حق بجانے بے فیصلہ غلط یا صحیح الگ ہر کسی کی رائے ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ تو بائرل سپریم کورٹ کا اس پر عمل تو کرنا ہے لیکن سر یہ پیٹیشن ہی سیاسی کیس پاکستان پرانے پڑنے شروع کریں گے تو بڑے بڑے لوگ جو بڑی پی ایش ڈی کر کے آتے ہیں ان کا ذہن کنفیوز ہو جاتے ہیں سیاسی قادر صاحب آپ ہی کی طرح سینئر وکیل ہیں تزاز احسن صاحب بھی سلمان اکرم راجہ بھی لیکن وہ بھی اس میں کبھی پولیٹکس نہیں نہیں احتزاز احسن صاحب کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کون سی پولیٹکس کی سر وہ تو بڑے انڈیپننٹ رائے رکھنے والے وکیل ہیں ویسے لیکن ان کا بھی خیال ہے کہ ساتھ جج کبھی ایک تعلق ہے تو مجھ سے ایسی باتیں تو نہ کریں میں ان کے خلاف تھوڑے ہی بول سکتا کوئی شک کی بات نہیں ہے سر چلیں آپ لوگوں کی صلح ہی ہو گئی ہے تو پھر میں آگے ہماری ہمیشہ کی ذرا صلح ہے ایفان قادر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا پارلیمنٹ جو ہے وہ جو یہ بھی ایک اندیا دیا جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں بھی ان کو بلایا جا سکتا اور توہین پارلیمنٹ کی کار وائی کیا تو قانونی طور پر اس کی کی گن جا اور آئین میں تو سر ہم نے کبھی نہیں سنا پڑا دیکھا توہین پارلیمنٹ بھی کچھ ہوتا ہے دیکھیں اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی الیکشن کوئی نہیں ہو رہا ہے چودہ طریق کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت سارے پروگرام میں اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا ست تجربہ میں بھی رکھتا ہوں تو اس لیے کوئی اس وقت آج اڑیں گے غالب کے پرزے تو وہ دن انشاءاللہ نہیں آئے گا چلے بہرحال عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب کہہ رہے میں نے کبھی سیاست نہیں کی لیکن عرفان قادر صاحب نے خصوصی وزیراعظم کر رہے تو یہ سیاسی کو سیاست کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پریکٹیکل اپروچ ہے اور اس میں واقعتاً حکومت کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے دیکھیں پہلی تو تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں عوامی شعور کی توہین کے اوپر بھی کبھی کسی کو سزا ہو مطلب یہ حکومت نے باقاعدہ باقاعدہ عدالت میں بتایا کہ ہم نے کون کون سا پاپڑ بیلا ہے آپ کے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنے کے لئے اس دن ڈار صاحب نے جو نوحہ پڑھا پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کہ جناب یہ سمری بیج دی وہ کس کہنے پر بیجی تھی اگر آپ عمل درامت نہیں ہوگا اب ہی کون سکوینس نہیں ہوئے تو سال بعد ہوں گے آپ سیاسی طور پر ہمیشہ اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ آپ کی اس طرح پشت پنائی نہیں ہوگی یہ یاد رکھنے کی چیز ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ نے مذاکرات کے نتیجے میں الیکشن میں جانا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت الیکشن کے لیے سنجید آئے اگر ان کو ابھی خوف ہے الیکشن آرنے کا تو اکتوبر میں کیا ان کا خوف ختم ہو جائے میرا نہیں خیان مجھے لگتا ہے کیا اکتوبر میں اس سے بڑی گیم ڈالنے کی تیاری کر رہے نہیں ان کو یہ ایک امید ہے پیسے آ جائیں گے آئیم ایف سے پھر ہم خزانوں کے مو کھول دیں گے لوگوں کو خوش کر دیں گے پھر ہم الیکشن میں جائیں گے تو لوگ سارا کچھ بھول جائیں گے اور وہ پھر جیت جائیں گے الیکشن یہ ایسی امیدیں ہیں میں نے خان صاحب کے دور میں چار مرگیاں لی تھی کہ انڈے آئیں گے ایسی امیدوں سے نہیں کہ معاملات حال ہوتے معاملات الیکشن آپ کو کروانے پڑتے آئین اور قانون کے مطابق خدا نہ خاصتہ پاکستان کو اس نہج پہ نہیں پہنچ ساخب نصار صاحب کے ساب نجم ساخب کی مبینہ طور پر پی ٹی آئی ایم پی اے سے کو ٹکٹ دلوانے کے چکر میں کوئی لین دین کی بات ہو رہی ہے سنیا بڑے کروڑو روپے ملتے ہیں ٹکٹ لینے کے دینے کے سر یہ آوڈیو لیکس کا کیا مقصد ہے آپ سمجھ رہے ہیں جو ابھی تک آوڈیو آئی ہیں اس سے کوئی فرق پڑا ہے اس چیز سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے پہلے عمران صاحب سے اسی سوال کا جاب سمینہ دیکھے فرق پڑے یا نہ پڑے لیکن چیز یہ ہے کہ لوگ ایکس پوست ہو رہے ہیں میں اعلیٰ ذاتی طور پہ اس کام کے سخت خلاف یہ آوڈیو ویڈیو لیک ہونے کہ یہ نہ ہمارا مذہب نہ نہ معاشرہ نہ ہمارا دین کیوں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طور لگانے سے بڑا منع کیا گیا لیکن یہ دیکھیں کہ آپ بڑے بڑے نام نے حاد لوگ اور بڑے سوچیں گے نا اگر کوئی دیلیف بھی کریں یہی میری گزارش سن لیں گزارش یہ کہ اس کا امپیکٹ کوئی آئے یا نہ لیکن لوگوں کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے میں سمجھ کی ہے اس کے مطابق تو اس نے تقریبا سوہ کروڑ پہ اپنے دوست کو ٹکٹ دلوانے کے لیے ہیں اب کیا واقعی ایسا ہے کیا اس طرح سے ہوا ہے اگر نہیں ہوا تو پھر بھی ساتھ سامنے آنا چاہیے اور اس طرح کی کریکٹر اسیسنیشن جو لوگ کر رہے ہیں آڈیو آتی ہے فوراں نون لیگ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہماری بے گنائی ثابت ہوگی ہم سرخرو ہوگئے لیکن حقائق یہ ہیں سمینہ کہ ان میں سے ایک بھی آڈیو کو لے کسی عدالت میں نہیں گئی ہے اگر آپ کی بے گنائی بھی ثابت ہوگئی سرخرو بھی ہوگئے میاں صاحب اماندار بھی ثابت ہوگئے صادق اور امین بھی ثابت ہوگئے تو پھر کس چیز نے آپ کو روکا ہویا ہے آپ کسی اور کیوں انتظار کریں آپ اٹھائیں اس آڈیو کو لے جائیں عدالت کے اندر کسی بھی عدالت کے اندر لے جائیں کیوں نہیں لے کے جاتے اس لئے کہ یہ صرف سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہے پہلی بات یہ ہے پاکستان کے قانون کے مطابق آج میری اس آڈیو جب یہ آئی صبح تو میری ساکیب نسار صاحب سے بات بھی ہوئی میں نے ان کو میسیج کیا پھر میری ان سے ٹیلی فون پہ بات دی میں نے ان سے پوچھا میں نے یہ آڈیو سنی نہیں سنوں گا تو میں اس کا کوئی جواب دوں گا دوسرا انہوں نے کہا کہ نہ میرا کوئی آڈیو مالی سر آپ تو ایسی بیٹھے ہو مہین میرا خیال سر مذہب پی ٹی 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 موکیل ہے وہ اپنا جس کا ٹکڑ لے گے دیا اس کو بات نہیں ہو رہی پی ٹی امیت سے چودری صاحب بات کو لائٹ کر دیتے جیسے میں پھر بات کروں پرگرم کا وقت ختم ہوگئے ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو کتنا خیار لے اللہ موسیقی